ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں صحیح مسلم جلد نمวر ایک حدیث نمٹ 386 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ اصحابت کے راویے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگرچہ کوئی انسان چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مجوسی ہو چاہے وہ کوئی آگ کا پوجا کرنے والا ہو چاہے وہ جیسس کرائیس میں ماننے والا ہو چاہیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر اپنا علم رکھنے والا ہو چاہے وہ مشرقین ہو چاہے کوئی بھی ہو انسان کے لیے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اگرچہ وہ اس کے حیات زندگی میں اس کے حیات کے اندر ہر انسان ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے لیکن ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا اور وہ مر جاتا ہے تو ویسے شخص کا ٹکانہ جو ہے جہنم میں ہے بولکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت سناتے ہیں میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص گروہ کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے اوپر نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ نبی کی خصوصیت کو اللہ ہمارے یہ آیت نازل کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے رحمت بن کے نہیں آئے بلکہ ہندووں کے لیے بھی بلکہ کیسائیوں کے لیے بھی بلکہ مجوسی کے لیے بھی یہودی کے لیے بھی تمام لوگوں کے اوپر رحمت بن کر آئے اگرچہ ہم غور کریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے اخوار ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی اے اللہ کے نبی آپ کو نبوت کب دی گئی تھی اب جلال غور سے سننا شروع کیجئے انشاءاللہ آپ سے پورے روح بروح ہو کے میں آپ سے اس گفتگو کو رکھنا چاہوں گا اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے اور میرے زبان میں سلیست پیدا فرمائے صلاحیت عطا فرمائے تاکہ میں اچھی بات آپ کو سمجھا سکا آمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کو نبوت کس وقت دی گئی تھی آپ کو نبوت کس وقت دی گئی تھی گویا کہ آپ تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر ہیں نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ کو یہ نبوت کا فیصلہ اللہ نے آپ کے سپرد میں کب کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھا ہے جامیت ترمیزی جلد نمبر چھے حدیث نمبر تین ہزار چھے سو نو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نبوت اس وقت دی گئی تھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے مٹی کے پتلے کے اندر بھیجی نہیں گئی تھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے روحانی حالت میں پیدا کرا اور ان تمام روحوں کو تمام ارواح کو جو ہے عالم ارواح کے اندر رکھا اور وہاں پہ ان روحوں سے جو ہے یعنی ہم سب سے ہم سے پہلے جو گزرے آدم علیہ السلام تک اور ہم سے بات جو آئیں گے جو خیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان تمام لوگوں کے ارواح کو پیدا کر کے اللہ نے ہم سے ایک احد لیا تھا اس واقعہ کو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو بہتر میں فرماتا ہے وَعِذَا أَخَذَا رَبُّكَ بَنِي آدَمَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جب بنی آدم سے ہم نے جب آدم علیہ السلام کے بچوں سے احد لیا تھا ہم ہم سے پہلے جو آئے اور ہمارے بات جو خیامت تک آئیں گے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے نکلے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بناتا ہے روح کو بناتا ہے دیکھیں یہاں بی بی میں ٹکہ پتلا کا بات نہیں ہو رہی یہ حضرت آدم کی روح کو بناتا ہے اور ان کے سلب سے جو ہے ان کے پیٹ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام خیامت تک آنے والے لوگوں کے روحوں کو بناتا ہے اور سے سنیئے آدم علیہ السلام کو بنا کے ان کے روح سے ان کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالی خیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اروح کو بناتا ہے تمام انسانوں کے روح کو بناتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کر کے احد لیتا ہے اے میرے بندوں اے آدم کے اولاد کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام کے تمام ایک جٹ ہو کر فرماتے ہیں خالوب اللہ شہیدنا اے اللہ تو بے شک ہمارا رب ہے اے اللہ تو بے شک ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں خالوب اللہ شہیدنا اے اللہ تو بے شک ہمارا رب ہے اور ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے آیت نازل کرتا ہے تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے میں جب مجھے نبوت دی گئی تھی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو ان کے مٹی کے پتلے کے اندر بھیجنے سے پہلے ہی مجھے تمام انسانیت کے لیے خاتم النبی بنا کر اللہ نے بھیجنے کا اہد کیا